راجستان یوہ موسو کا ایجن ایک سے تین اکٹوبر تک جیپور میں ہوگا اور اس کے لئے خاص تیاریں کی جا رہے ہیں اس بار راجستان کی سنسکرتی سے یوہوں کو روبر کروائے جائے گا پردیس کی زندہ بھی راجستان یوہ موسو کے مادیم سے راجستان کے الگ الگ کونوں کی سنسکرتی کو جگہ پر دیکھے گی اور اس کے لئے اسمس سٹیڈیم میں راجسترے کارکرم ہوگا اس کے لئے یوہ بورڈ کے اور سے خاص تیاریں کی جاری اس پر باتشت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ یوہ بورڈ ادھیک سیتارہ ملاباجی موجود ہیں کیا کچھ خاص رہے گا اس باری دیکھیں راجستان کے تین سو باون بلوک میں ہر بلوک سے یوہ یہاں پر آئیں گے انہوں نے بلوک لیول پر زلا لیول پر اپنی پرتبہوں کو دکھایا ہے اور جو بچے وہاں پر ٹوپر ہیں ان کو ہم یہاں پر جو ہمارا کامپیٹیشن ہوں گے ان میں ان کو حصہ لینے کا موقع ملے گا اور جو بچوں نے وہاں حصہ لیا پر وہ اپنا اس تھان زیادہ عرجت نہیں کر پائے ان کو اس فیسٹیول میں نہ صرف فیسٹیول دیکھنے کا موقع ملے گا جو نان کامپیٹیشن کے ہمارے الگ الگ جگہ میں پروگرام ہوں گے راجسترے پور کے پچیس جگہوں میں وہاں پر ان کو منچ دیے جائیں گے ان کو جگہ ملے گی تاکہ اپنی پرتبہوں کو یہاں پر دکھا سکیں اور راجستان کے کونے کونے کی لوگ کلائیں راجستان کے کونے کونے سے جو بچے ہیں ان کی پرتبہ ہیں ان سب کو ایک بڑا ساجہ منچ مل رہا ہے جس میں دیش کے راجستان سے تو آئیں گے دیش سے بھی بڑے بڑے جو لوگ کلائکار آئیں گے کلائکار آئیں گے وہ اپنی پرستوتیاں دیں گے اور ان سے ان بچوں کو سیکھنے کا اور آگے بڑھنے کی پریڈنا ملے گے اس بار سعید کچھ رات کا پروگرام بھی رکھا اس میں کس طرح کی آئیں گے ہم نے دو تارک کی رات میں ہم نے بہت بڑا ایونٹ رکھا ہے جس میں دیش کے بہت ہی سوپرسدھ جو ہمارے سنگر ہیں سکھوندر ان کو ہم نے بلوایا ہے اس کے ساتھ راجستان کے الگ الگ ہماری لوگ کلاؤں میں جو بڑے نام ہیں بڑے استاکشر ہیں ہم نے ان کو بھی اس میں بلائے ہیں تاکہ وہ بچے ان کو دیکھیں سیکھیں پریڈنا لے اور وہ بھی بچوں سے ملیں گے تاکہ ان جو تراشے گئے بچے ان کو آگے محکے دے سکیں ایک آپ کی راجی گاندی برمند دیش بھر میں جو منومنٹ سے وہاں دکھاتے تھے اس کا کہاں تک یوزنا چل رہی ہے کس طرح سے آپ کی یوہا جا رہے ہیں اور اس کا یوہا موصول سے کس طرح سے کنیکس ہے دیکھیں جو بچے راجستان بھر میں جنہوں نے یوہا موصول میں حصہ لیا ہے ہم ان بچوں کے لئے اور اور بھی دوسرے جو یوہا ہیں جو دیش کو جاننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے مانے مکہ منتری شوگلوج جی نے جو اپنے بجٹ گوشنا ہے اس میں پرابدھان کرکھا کہ ہم پچھتر کروڑ روپے راجیو گاندی جو سانسکرتک انتراج بھرمن کارکرم ہے اس میں بچے وہ نورتھ انڈیا میں ساؤتھ انڈیا میں نورتھ اس میں ہر عصے میں دیش کو جاننے دیکھنے کے لئے وہ جائیں گے اور اس دیش سے کیونکہ پنڈیت نہرو نے کہا کہ جب تک ہم اپنے دیش کو جانیں گے نہیں اس کی سانسکرتی کو سبیتہ کو ویبین بھاشاؤں کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں لوگوں کو سمجھیں گے نہیں اس دیش سے پیار نہیں کر سکتے تو اس دیش کو سمجھنے کے لئے یہ ایک بہت بڑی ہماری مہتوگانکشی یوجنا ہے اور جس میں دس ہزار یوہ دیش کے الگ الگ حصوں میں جائیں گے آپ کا جو یہ پروگرام ہے یوہ موسو خاص ہون بنایا آپ نے تو اس میں کون کون خاص میمان ہوں گے اس کے لئے اس میں مانے مکہ منتری جی کی اپستیتی پراہتنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈلی سے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ گاندھی وادی بیچارک اس میں آ رہے ہیں جو کی کیونکہ دو ٹوبر کے بیچ میں ہے تو اس دن ہم جو ٹاک شو کریں گے وہ گاندھی سمیدھان اور اس دیش کی ورطمان حالاتوں پر بھی ہم لوگ چرچہ کریں گے تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک راشتری منچ ہے جو کی راجستان کے یوہوں کو ملنے جا رہے ہیں تو یہ تھے سیترہ املامہ انہوں نے کہا کہ جو ایک سے تین اکٹوبر تک راجستان یوہموں شو ہوگا یہ خاص آئی جن ہوگا اور اس میں راجستان کی جو کلاہ سنس کرتی ہے اس کو دیکھنے کا موقع ملے گا اور یہ اب تک آئی جن چل رہے تھے اس کا ایک سماپن بھی ہوگا اور پردیش بھر میں جو سنس کرتی کلائیں ہوتی ہے سنس کرتی ہے اس کو ایک جگہ پر پردیش بھر کے لوگ دیکھ سکیں گے کہ برافر سوریس کے ساتھ راجستان چو کے لئے بھرت راج